بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام اور ایمان اور ہدایت جیسی نعمت اتا فرمائی قرآن کریم کو اس امت کے لیے نازل فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رول موڈل بنایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اور قرون اولہ کے جو صالحین ہیں پھر ان کے ذریعے سے اسلام کو زندہ رکھا اور آج انہی کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ ہمارے صالحین یعنی کہ قرون اولہ پہلی تین صدیوں کے جو مسلمان تھے ان کے معمولات زندگی کیا تھے اس حوالے سے آج ہمارا یہ سیشن نمبر ٹو ہے اور آج کے سیشن میں جو ٹاپکس میں نے آپ کے لیے سیلیکٹ کیے ہیں ان میں پہلا ہے ہمارے صالحین اور رمضان چونکہ رمضان کی آمد آمد ہے تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صالحین اپنے رمضان کو کیسے گزارتے تھے وہ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے رمضان میں کن عبادتوں پر فوکس زیادہ کرتے تھے اور کس طرح سے کرتے تھے ابو اسحاق الحمدانی کہتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی پہلی رات میں اپنے گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجدیں آباد ہیں اور روشن ہیں ان میں چراغ لٹکے ہوئے ہیں اور مسلمان باجماعت تراویح کی نماز میں مصروف ہیں اور یہ کہ اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ رب العزت عمر ابن الخطاب کی قبر کو اسی طرح سے روشن کر دے جیسے اس نے آپ کے ان گھروں یعنی مسجدوں کو قرآن کریم سے روشن کر دیا ہے تو ہمیں اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے صالحین رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کا بہت احتمام کیا کرتے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں یہ دعا اس لیے کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلے مسجد میں باقاعدہ چراغ روشن کروائے چراغ اور فانوس لگوائے تاکہ رات کے وقت قیام اللیل کا جو سلسلہ ہے وہ آسانی کے ساتھ جاری رہ سکے اور پھر انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمان مسجدوں میں کٹھے ہوتے ہیں اور مختلف گروہوں میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں تو انہوں نے اس سسٹم کو ختم کر کے مسلمانوں کو ڈسپلن کیا کہ ایک ہی جماعت ہوگی اور تراویح کے لیے اور تراویح کے لیے انہوں نے ایک قاری صاحب ہر مسجد میں اپوائنٹ کیے اور باقاعدہ اس کو ڈسپلن کر دیا کہ جماعت کے ساتھ ہوگا اور تمام لوگ ایک ہی جگہ پہ شامل ہوں گے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ہی ڈسپلن وے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمو کے زمانے سے مسلمانوں نے تراویح کی نماز یا قیام اللہ علیہ کا مساجد میں احتمام کرنا شروع کر دیا تھا مجاہد کہتے ہیں علی العزدی رحمت اللہ علیہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے یعنی قرآن کریم کی تلاوت اتنی کسرت سے ہوتی تھی کہ ہر دن اور رات میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ تین دن اور تین راتوں سے کم میں قرآن کریم ختم نہیں کرنا چاہئے یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ حکم اور یہ شرط عام دنوں کی ہے رمضان کی نہیں ہے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عام دنوں کو ہم اور طریقے سے لیں گے لیکن اگر ہم مقدس جگہوں میں داخل ہو جائیں جیسے مکت المکرمہ میں داخل ہو گئے ہیں پیت اللہ میں داخل ہو گئے ہیں عمرے کی غرصے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں یا یہ کہ ہم مقدس اوقات میں داخل ہو جائیں مثال کے طور پر حرمت والے مہینے آ گئے ہیں یا مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے لیلت القدر کی رات ہے تو اب یہ تین دن اور تین راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی شرط ختم ہو جاتی ہے اب آپ کے سامنے کھلا میدان ہے حمد کیجئے اور جتنا پڑھ سکتے ہوں اپنی حمد اور استطاعت کے مطابق پڑھ ڈالیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو صالحین ہیں وہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی قرآن کریم کی تلاوت پر لگ جاتے تھے باقی تمام کاموں کو ترک کر دیتے تھے اور صرف قرآن کریم کو اپنی حرز جان بنا لیتے تھے اس سے پہلے کہ میں آپ سے مزید ایکزیمپل شیئر کروں صالحین کی زندگی کے متعلقے سے پتا چلتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلقے سے پتا چلتا ہے کہ رمضان کی کچھ مخصوص عبادتیں ہیں جن پر ہم نے رمضان کے دوران فوکس کرنا ہے وہ کون کون سی ہیں نمبر ایک ہے روزہ رکھنا ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے صالحین روزے کے حوالے سے کیا فرماتے تھے نمبر دو ہے قیام اللیل کا احتمام کرنا یعنی کہ رات کے وقت تراویہ کے نماز کی ادائیگی یا تحجد کے نماز کی ادائیگی وہ تراویہ دراصل تحجد ہی ہے نمبر تین رمضان کی تیسری عبادت ہے صدقہ کرنا اور صدقہ کرنے کی ان کے ہاں دو شکلیں ہوتی تھیں ایک تو کھانا کھلانا اور دوسرا ہے روزہ داروں کا روزہ کھلوانا علامہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے اگر آپ خود روزہ رکھتے ہیں اور روزانہ روزہ کھولتے ہیں تو آپ کا رمضان تیس کا ہوا عجر و ثواب کے اتبار سے لیکن اگر آپ اپنے ساتھ روزانہ کسی ایک شخص کا روزہ کھلواتے ہیں تو اب عجر و ثواب کے اتبار سے آپ کا رمضان ساٹھ کا ہو گیا اگر روزانہ دو افراد کا اپنے ساتھ روزہ کھلواتے ہیں اور روزہ کھلوانے میں کیا شامل ہے صرف خجور سے اگر کسی نے روزہ کھول لیا ہے اور اس کے بعد کھانا بھی کھلاتے ہیں تو یہ اور بھی بڑی نیکی ہو جاتی ہے تو ہمارے سالحین رمضان میں صدقے کا کسرت سے احتمام کرتے تھے اور صدقے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے اور روزے کھلواتے تھے اور گھر گھر میں دسترخان بچ جاتے تھے ہمارے سالحین کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کی مخلوق ان کے گھروں میں جمع ہو گھر کے سامنے دسترخان لگ جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کی ضرورت مند مخلوق سب پہنچ جاتے تھے اور پہنچ گئے تو روزے کھولتے تھے اور روزے کھولنے کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی دین کی بات سکھائی جاتی تھی کوئی چھوٹی بات جیسے کسی کو صبح و شام کے عذکار یاد کرا دیے جائیں وضو کا طریقہ سکھا دیا جائیں تو ایک سلیبس بنا کے ان کو باقاعدہ روزانہ دین کی کوئی بات سکھائی جاتی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی بھی کوئی روزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کھولا بلکہ وہ ہمیشہ یتیموں اور مساکین کے ساتھ روزہ کھولتے تھے اور بعض اوقات تو اپنا کھانا بھی انہیں ہی دے دیتے اور خود بھوکے پیٹ گھر آکے کھانا کھاتے تھے یعنی اتنا زیادہ رش لگ جاتا کہ بعض اوقات وہ رمضان کے دنوں میں اپنے کھانے کو بھی لوگوں میں تقسیم کر آتے تھے تو ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ یتیموں اور مساکین کے ساتھ روزہ کھولتے تھے تو مساجد میں بھی دسترخان لگ جاتے تھے اور آج بھی آپ دیکھیں مسجد نبی میں دنیا کا سب سے بڑا دسترخان لگایا جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں تو یہ وہ قرآنی مکہ اور مدینہ کی روایات ہیں جو قرون اولہ کے مسلمانوں نے قائم کی اور قبیلہ قرائش سر فہرست ہوتا تھا حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی ان کی ذمہ داری انہوں نے اپنی لی ہوئی تھی اور حاجیوں کو احرام پروائیڈ کرنا بھی کسی زمانے میں انہی کی ذمہ داری ہوتی تھی یہ قبیلہ قرائش نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا تو یہ ہمارے صالحین کا طریقہ کار تھا کہ رمضان میں تیسری عبادت جس کو وہ فوکس کرتے تھے وہ صدقہ تھا اور صدقے کی شکل تھی کہ اطعام وطعامی کھانا کھلاتے اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ داروں کے روزے کھلواتے تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ روزے کھلواتے تھے گھروں میں دسترخان بچھا دیتے سب مخلوق کو اللہ کی پتہ چل جاتا کہ اب پورا رمضان ہمارے روزے کھولنے کا یہاں اعتظام ہے اسی طرح مساجد میں دسترخان بچھ جاتے اور اللہ کی مخلوق وہاں پر پہنچتی ضرورت مند حاجت مند وہ پہنچتے اور روزے رکھتے اور اسی طرح سے ہمارے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ شابان کے مہینے میں اپنی زکاة رمضان سے چند دن پہلے نکال دیتے تاکہ محتاج اور مساکین رمضان کے مہینے میں اس رقم کو استعمال کر کے روزے رکھنے اور روزے کھولنے کے قابل ہو سکے تو یہ ہمارے صالحین کی رمضان میں تیسری عبادت تھی کہ وہ نہ صرف اپنے روزے کا احتمام بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کے روزے کھلوانے اور ان کو کھانا کھلانے کا احتمام بھی کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو دین کی کوئی بات سکھاتے تھے چوتھے نمبر پر ہمارے صالحین نے جس عبادت کا احتمام کیا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور ابھی میں آپ سے مثال شیئر کروں گی بہت سارے یعنی کبیر ہمارے جو کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ہیں رمضان میں ان کی بھی عادت تھی کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں ایک قرآن کریم تو ضرور ختم کرتے تھے اور یہ قرآن کریم تراویح کی نماز کے علاوہ ہوتا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تمام صحابہ اکرام میں قرآن کریم کی کسرت سے تلاوت کرنے والے مشہور تھے حتیٰ کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ساٹھ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے ہمارے صالحین کا قرآن سے تعلق یہ تھا کہ رمضان کے علاوہ یا تو وہ تین دن میں قرآن ختم کرتے یا سات دن میں قرآن ختم کرتے اور کچھ دس دن میں بھی قرآن کریم ختم کرتے اور اگر آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے کسی نے چالیس دن میں بھی قرآن ختم عام دنوں میں نہ کیا ہوتا تو تو اسے سخت برا نکمہ اور سست سمجھا جاتا اور اس کو تنبیح کی جاتی کہ تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو عام دنوں میں ہمارے صالحین کا قرآن کریم سے تعلق بہت مضبوط تھا تین دن یا سات دن یا دس دن میکسیمم ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے لیکن جب رمضان آتا تو دن اور رات میں دو دو دفعہ بھی کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ریکارڈ سب سے زیادہ ہے کہ جنہوں نے رمضان میں ساٹھ دفعہ قرآن کریم ختم کیا اور ایک تراویہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا تو آپ دیکھئے کہ قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق کتنا مضبوط تھا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت والوں کے نیک عامال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کریم کی کسرت سے تلاوت دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے تو یہ ہمارے ان صالحین کی چوتھی عبادت تھی جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے خاص طور پر رمضان میں تھی جو لوگ ابھی پہنچے ہیں ان کے لئے میں عرض کر دوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تین دن اور تین راتوں سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرط عام دنوں کے لئے ہے یہ شرط رمضان میں ختم ہو جاتی ہے جب مسلمان مقدس اوقات میں داخل ہو جائے جیسے لیلت القدر ہے حمد کیجئے اور جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ ڈالیے لگے رہیں یا جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے یا جیسے حرمت والے مہینے شروع ہو جائیں تو حرمت والے مہینوں میں کی گئی عبادتیں عام دنوں میں کی گئی عبادتوں سے زیادہ عجر و ثواب ولی ہوتی ہیں تو اس وقت تین دن اور تین رات کی شرط ختم ہو جاتی ہے مقدس اماکن میں داخل ہو جائیں یعنی جیسے بیت اللہ میں داخل ہو گئے ہمارے صالحین جب بیت اللہ میں داخل ہوتے یا عمرے کی غرص سے مکہ جاتے تو بیت اللہ میں ایک قرآن ختم کیے بغیر باہر نہ آتے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے رمضان میں ان کا معمول تھا کہ باقی سارے کام بند کر کے صرف قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور معنی پر لگ جاتے اور تلاوت کے اعتبار سے ایک رمضان میں ساٹھ دفعہ قرآن کریم انہوں نے بھی ختم کیا ہے اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے دس گھنٹے درکار ہوتے ہیں دس گھنٹوں میں ایک قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے تو وہ اس سے کم وقت میں آٹھ گھنٹوں میں ایک پورے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے تو یہ اصل میں سٹیمنہ ہے جس کام کو جتنا زیادہ آپ کریں گے کرتے چلے جائیں گے وہ اتنا تیزی کے ساتھ نمڑتا چلا جاتا ہے اور پھر محبت بھی ہے اور لذت بھی ہے وہ عبادت جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں وہ آپ کو گوجھ محسوس نہیں ہوتی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنا زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کیا آپ کا اس سے دل نہیں بھرتا انہوں نے جواب دیا اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں تو کبھی قرآن کریم کی تلاوت سے تمہارا دل اکتاہٹ محسوس نہ کریں تو دلوں کو صاف کرنا پہلے ضروری ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہی تعلق اتاہ فرمائے جو ان صالحین کا قرآن کریم کے ساتھ تھا پانچمی عبادت جس کو ہمارے صالحین رمضان میں فوکس کرتے تھے وہ تھا مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا اور استغفار اور ذکر کرتے رہنا یہاں تک کہ طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے اور پھر طلوع آفتاب کے بعد دو نفل پڑھ کے پھر گھروں کو روانہ ہوتے تو رمضان کی راتیں بھی مسجد میں گزرتیں اور رمضان کی فجر کا دو وقت تھا وہ بھی مسجد میں گزرتا اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ فضیلت کے اعتبار سے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہنا طلوع آفتاب تک جو کہ آدھا پونہ گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے یہ بہت زیادہ فضیلت اور عجر و ثباب والا وقت ہے کیونکہ اس وقت علمائے کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی شریعت کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ کل مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتی ہیں سوائے نادان جنات اور انسانوں کے کم اقل جنات اور انسانوں کے جو اس فضیلت والے وقت کو ضائع کرتے ہیں تو رمضان میں تو خاص طور پر وہ یہ کرتے کہ ایک تو تمام نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں پانچ وقت کی نہ صرف مرد ازرات بلکہ خواتین بھی ادا کرتی اور دوسرے نمبر پر فجر کی نماز کے بعد کے وقت کو وہ مس نہیں ہونے دیتے تھے وہیں بیٹھے رہتے اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتے ذکر کرتے دعائیں کرتے اور پھر طلوع آفتاب کے بعد دو عدد نفل پڑھ کے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے یہ ان کی پانچ وی عبادت تھی رمضان کے دنوں میں چھٹی عبادت جس کا احتمام ہمارے صالحین نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے وہ اعتقاف ہے یہاں ہمارے ساتھ بچیاں بھی بیٹھی ہیں اعتقاف صرف رمضان میں ہی نہیں رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے حضرت مریم علیہ السلام اعتقاف کی حالت میں مسجد افسہ میں بیٹھ کر ایک گوشے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھی لیکن افضل ترین اعتقاف رمضان کا ہے کیونکہ رمضان میں کی گئی عبادت کا عجر و ثواب عام دنوں کے عجر و ثواب سے ایک ہزار گناہ بڑھ جاتا ہے آپ جو قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں کریں گے رمضان کے لمحات میں کریں گے اس کا ثواب عام دنوں میں کی گئی تلاوت سے ایک ہزار گناہ زیادہ ہے اور جو نماز آپ رمضان میں پڑھیں گے اس کا عام دنوں کے نسبت ایک ہزار گناہ زیادہ ہے اور جو تسبیح آپ عام دنوں میں کرتے ہیں اس کی نسبت رمضان میں کی گئی تسبیح کا ثواب ایک ہزار گناہ زیادہ ہے تو دیکھئے یہ کتنے بڑے ثواب ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین رمضان کے ہر لمحے کو استعمال کرتے تھے استعمال میں لاتے تھے عبادت میں گزارتے تھے وہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے تو چھٹے نمبر پر اعتقاف ان کی عبادت تھی اور ہم سب جانتے ہیں آخری دس دنوں میں منمم مدت اس کی تین دن بھی ہے اور کچھ فقہہ کے مطابق اعتقاف ایک گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے وہ خواتین وہ بچیاں جو پورے دس دن یا دس راتیں اعتقاف نہیں بیٹھ سکتی وہ جب قیام اللہیل کے لیے آئیں تاق راتوں میں اور رات انہوں نے یہاں پر گزارنی ہو مسجد میں تو وہ تین چار پانچ چھ گھنٹے کے اعتقاف کی نیت سے بھی آ سکتی ہیں لیکن پھر شرط یہ ہے کہ ان گھنٹوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا جائے بادچیت اور گب شپ میں نہ لگایا جائے اسی طرح سے ساتھویں عبادت جس کو ہمارے صالحین فوکس کرتے تھے وہ رمضان میں عمرہ کی ادائیگی ہے اگر میسر ہو اللہ رب العزت نے اتنی فراخی دے رکھی ہو جن لوگوں کو تو وہ ضرور یہ سعادت حاصل کریں کیونکہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے تو یہ ہمارے صالحین کا طریقہ کار تھا کہ جس کے لیے میسر ہوتا وہ رمضان کے مہینے میں عمرے کو مس نہیں ہونے دیتا تھا چھٹی جو رمضان المبارک کی عبادت ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا اور ہمارے صالحین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا وہ تھا لیلت القدر کی رات کی تلاش لیلت القدر کی راتوں میں خوب جد و جہد کے ساتھ محنت کرنا کمر کس لینا اور جتنا اپنے رب کو رازی کرنے کیلئے کوششیں کی جا سکتی ہو ایفرٹ کی جا سکتی ہو کی جائے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف تاق راتوں میں ہی لیلت القدر کو تلاش کیا جائے بلکہ علماء کرام کا یہ کہنا کہ آخری دس راتیں ساری کی ساری بہت اہمیت کی ہیں تو ان میں اور زیادہ عبادت میں اضافہ کر دیا جائے ناوے نمبر پر جس عبادت کا رمضان کے مہینے میں ہمارے صالحین احتمام کرتے تھے وہ تھا کسرت کے ساتھ ذکر کرنا دعا کرنا اور استغفار طلب کرنا تو یہ ہمارے صالحین کی عبادتیں تھیں رمضان المبارک کے مہینے کی حوالے سے تو مجاہد کہتے ہیں علی العزدی کی عادت تھی کہ وہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے اور وہ اپنی نین زہر سے اثر اور مغرب سے عشاء کے درمیان پوری کیا کرتے تھے یہ ان کا طریقہ کار تھا اور الاسود کہتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ وہ رمضان میں ایک دن اور ایک رات میں دو قرآن ختم کیا کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان اور زہر اور اثر کے درمیان آرام کا وقت ہوتا تھا ابو بکر ابن ابی مریم کہتے ہیں ہم نے اپنے صالحین کو کہتے ہوئے سنا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو سمجھو کہ تمہیں دھو کر پاک صاف کرنے والا مہینہ آ گیا ہے آپ خود دیکھئے کہ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ایک فضل ہے امت مسلمہ پہ کہ پورے سال کی عبادتیں ایک طرف یعنی ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا عجر ہے جبکہ رمضان کے تیس دنوں میں یا انتیس دنوں میں ایک نماز پڑھنے پر ایک ہزار نماز کا عجر و ثواب ہے تو کتنی زیادہ عجر و ثواب والا یہ مہینہ ہے تو وہ کہتے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے مبارک ہو ہمیں دھو کر پاک صاف کرنے والا مہینہ آ گیا ہے یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید ہو سکتی ہے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے اور پھر ہم ایک دوسرے کو آپس میں تعقید کرتے دل کھول کے اس مہینے میں خرچ کرو اس مہینے میں خرچ کیا گیا عام مہینے میں خرچ کیے گیسے ایک ہزار گناہ زیادہ عجر و ثواب رکھتا ہے عام دنوں میں ہم نے جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں اس کا ثواب اور ہے رمضان کے مہینے میں جو خرچ کیا وہ ایک ہزار گناہ اس کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور رمضان کے مہینے میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ عجر و ثواب کے اعتبار سے مکت المکرمہ کی زمین پر خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کے مترادف ہے اگر آپ اس زمین پر جا کے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو ایک ہزار کا ثواب ہے اور یہاں بھی تو آپ دیکھئے کہ رمضان کا مہینہ کتنی برکتوں والا اور کتنی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عجر و ثواب کے خزانوں کا مہینہ ہے وَيَقُولُونَ اور پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے اس مہینے میں ایک تسبیح عام مہینوں کے نسبت ایک ہزار گناہ عجر و ثواب زیادہ رکھتی ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے پورے لالچ اور حرس کے ساتھ رمضان کی پلاننگ کرنی چاہیے اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے ایک لمحے کی جو عبادت ہے وہ ایک ہزار گناہ عجر و ثواب کی حامل ہو سکتی ہے ایک لمحہ لگتا ہے کہنے میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک ہزار ثواب لکھا گیا ابن الحنفیہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو تاقید کرتے کہ جب روزہ رکھو تو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے یعنی کانوں کو بھی خواہشات نفس سے روکا جائے اور حرام سے روکا جائے اور تمہاری نگاہوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور تمہارے بدن کا بھی ہونا چاہیے وَتَّقِ عَزَلْ خَادِمُ اور روزہ کی حالت میں اپنے خادم کو بھی تکلیف نہ دو ان کا بھی بوجھ کم کر دو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو تاکہ وہ سرولت کے ساتھ اپنے روزے رکھ سکیں وہ حیب کہتے ہیں کہ انہوں نے عید الفطر کے روز ایک جماعت کو ہستے دیکھا تو انہوں نے کہا اگر تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ان کی عبادتیں اور روزے قبول ہو گئے ہیں تو یہ ہسنا شکر ادا کرنے والوں کا عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہس ہس کر تو نہیں ادا ہوتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے پھر عبادت کی ضرورت ہے استغفار کی ضرورت ہے اور اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا روزہ اور عبادتیں قبول نہیں ہوئیں تو پھر ان کا یہ ہسنا اللہ کا خوف رکھنے والوں کا عمل نہیں ہو سکتا نہ تو یہ اللہ کا خوف رکھنے والوں کا عمل ہے کہ وہ حسین انہیں تو فکر مند ہونا چاہیے اور ہمارے صالحین کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے بہت فکر مند ہوا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہم چھ مہینے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب فرما اور رمضان گزر جانے کے بعد چھ مہینے تک دعائیں کرتے رہتے اے اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان قبول فرما لے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے جو نیکی کے کام کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اور حضرت یحیٰ ابن معاذ رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم سے خوش ہوا تو اس نے اس قوم کے گناہوں کو معاف کر کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا معفرت فرما دی اور ایک قوم سے ناراض ہوا تو اس کی نیکیاں قبول ہی نہیں دیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے یا ہم سے ناراض ہیں تو یہ فکر ہونی چاہیے ایک مسلمان کی جو کہ ہمارے صالحین کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے اس کے بعد آئیے دیکھئے کہ وہ اپنے عبادتوں کی کس طرح سے تیاری کیا کرتے تھے عبادت کے لئے تیاری کرنے کی بھی وہی اہمیت ہے جو عبادت کرنے کی اہمیت ہے اور اگر عبادت کی تیاری اچھی ہوگی تو یقیناً عبادت کے عجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے انس کہتے ہیں کہ تمیم عدداری کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی چادر خریدی اور ایک ہزار درہم اس کے قیمت ادا کی یعنی جو سب سے قیمتی اور خوبصورت چادر تھی انہوں نے خریدی یخرجو فیہی الہ الصلاة رمضان کے دنوں میں وہ قیام اللیل کے لئے وہ چادر اوڑ کے نکلا کرتے کیونکہ ان کی خوشیوں کے یہی دن تھے یہ آج کا مسلمان ہے جو ہیپی برڈے پہ نئے کپڑے پہنتا ہے ہیپی نیوئیئر پہ نئے کپڑے پہنتا اور خوش ہوتا ہے ان کی خوشیاں تو لیلہ تلقدر کی آمد تھی ان کی خوشیاں تو رمضان کی آمد تھی تو وہ اپنے رب کے سامنے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نئے کپڑے خرید کے اور قیمتی خرید کے پہن کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوتے یہ رف کپڑے پہن کے اور بدبودار کپڑوں میں نمازیں ادا کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم نماز پڑھ لیں تو پھر تیار ہوں گے یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے جو ہماری عبادت کے عجر و ثواب کو کم کرتی ہے اللہ رب العزت کے سامنے شکر گزاری اپنی نعمتوں پر یہ ہے کہ ہم جب اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں تو صاف ستھ رہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اکرام کے بھی مطابق ہے اللہ رب العزت کا احترام دیکھیں جب ہمارے گھر میں مہمان آئیں یا ہم کسی پرائم منسٹر سے ملنے جائیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے ہم سب سے بہترین ویل ڈریسٹ ہو کے وہاں پہ جائیں تو ہمارے صالحین سے ہمیں یہ سیکھنے وہ ملتا ہے کہ جب وہ عبادت کے لیے تیاری کرتے تو بہترین انداز میں تیار ہوتے پھر اسی طرح سے تاک راتوں میں یا رمضان میں مسجد جاتے ہوئے نہاد ہو کے قیمتی نیا لباس انہوں نے خاص لباس رکھے ہوتے تھے جو رمضان میں قیام اللہیل یا تحجد کے لیے وہ پہنیں گے اور پھر خاص لباس تاک راتوں کے لیے ہوتے اور خاص لباس جمعہ کی نماز کے لیے ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں تم میں سے جس کے لیے میسر ہو سکے وہ کام اور کاج کے علاوہ ایک جوڑا جمعہ کی نماز کے لیے رکھ لے یہ پسندیدہ تھا ان کے ہاں اور ان کی خوشیوں کے موقع یہی تھے جمعہ مسلمان کا ہفتہ وار عید ہے رمضان مسلمان کی سالانہ خوشی کا موقع ہے لیلت القدر بہت بڑا خزانہ ہے مسلمان کے لیے اور قیام اللہیل میں تو اس کی برکت اور فضیلت ہی بہت زیادہ ہے تو وہ اس کے لیے خاص طور پر احتمام کیا کرتے تھے تمیم ادداری کی عادت تھی کہ جب وہ رات کو قیام اللہیل کے لیے جاگتے تو سب سے پہلے اپنی مسواق تلاش کرتے مسواق کرتے اور پھر اپنا بہترین لباس سے بے تن کرتے اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے تحجد کی نماز یا قیام اللہیل کے لیے کھڑے ہو جاتے یہ نہیں ہے کہ بستر سے نکلے اور اسی طرح سے سلیپنگ سوٹ جس میں آدھے ننگیں ہیں آدھے کور ہیں اور ملگجے کپڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ عدب کے خلاف ہے جو چیز ہم انسانوں کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوبصورتی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ڈسپلن مسلمان پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا اخلاق والا مسلمان پسند ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق کا تقاضہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ہم صاف ستھر حالت میں ہوں اور جب وضو کر لیا تو اب باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے ہمارا لباس صاف ستھرا ہو خوشبودار ہو اور ہم نے خوشبو والے لیسن میں سیکھا تھا کہ اس سے عبادت کی عجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے وقی ابن الجرح کہتے ہیں جس نے نماز کی وقت سے پہلے تیاری نہیں کی اس نے گویا نماز اور اپنے رب کا احترام ہی نہیں کیا یہ نماز کا احترام اور تعظیم بھی ہے کہ ہم اسے بہت احتمام کے ساتھ ادا کریں اور یہ اپنے رب کی تعظیم اور احترام بھی ہے کہ ہم اسے بہت احتمام کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں کہ میں نے دیکھا اپنے والد کو کہ جب وہ تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا بہترین اور قیمتی لباس نکال کر پہنتے جن لباس کو ہم نے فنکشنز کے لیے رکھا ہوتا ہے اور جس طرح کے خوبصورت لباس کو ہم کبھی کبار پہنتے ہیں وہ اصل میں اپنے رب کے سامنے قیمتی ترین اپنے لباس پہنا کرتے تھے وَتَنَاوَلَ مِنْطِيبِ اَهْلِهِ اور انہوں نے اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے کچھ خوشبو کو استعمال کیا وَقَانَا مِنَ الْمُتَحْجِدِينَ اور وہ بڑے ہی تحجد گزاروں میں سے تھے تو نماز کے لیے اور عبادت کے لیے تیار ہونے میں بھی بہت ثواب ہے اور پھر وہ عبادت زیادہ عجر و ثواب پاتی ہے جس کے لیے ہم خوش دلی سے گھر سے تیار ہو کے یا اپنے گھر کے اندر ہی تیار ہو کے اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں عامر ابن الاسود جو ہیں انہوں نے دو چادریں دو سو دینار میں خریدی اور وہ استعمال کیا کرتے تھے اسے رمضان کی راتوں میں قیام اللہ علیہ کے لیے کچھ عرصے کے بعد دیکھا گیا کہ انہوں نے کچھ مزید پیمنٹ کر کے اس کو دوبارہ ڈائے کروا لیا وہ اسے دن کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اڑتے اور رات کے وقت قیام اللہ علیہ کے لیے استعمال کرتے تو گویا ان کی نمازوں کے اور ان کی عبادتوں کے مخصوص لباس ہوتے تھے صاف ستھرے پاکیزہ خوشبودار صاف ہوتے وہ لباس پہنتے اور اس کے بعد وہ اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے امام اسوری کہتے ہیں تم جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پیو لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا یہ کھانا اور پینا اس لیے ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے طاقت اور توانائی ملتی رہے طاقت اور توانائی ملتی رہے اب اسی طرح سے علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے عمل سے زیادہ اس بات کی فکر اور غم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا عمل قبول کیا ہے یا نہیں کیا کیا تم نے نہیں سنا سورة المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت کا اشاد ہے انما یتقبر اللہ من المتقین اللہ تعالی متقین کا عمل یہ قبول فرماتے ہیں تو اب فکر کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کی ہاں متقین میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حماد ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے سلیمان التمیمی کو دیکھا جب کبھی ہم ان کے پاس آئے اور یہ کبار تابعین میں سے گزرے ہیں بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی ان کے پاس آئے تو کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ کسی نیکی کے کام یا عبادت میں نہ لگے ہوں کبھی ہم ان کے پاس آتے تو ہم دیکھتے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر نماز کا ٹائم ہے کبھی ہم ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور کبھی آتے تو دیکھتے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نکل رہے ہیں یا کسی جنازے میں شریک ہونے کے لیے نکل رہے ہیں اور کبھی ان کے پاس آتے تو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے انہیں کبھی بھی فارغ بیٹھے نہیں دیکھا کسی نہ کسی نیکی کے کام میں وہ لگے ہوتے تھے احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ مومن کو موت کس حال میں آنی چاہیے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ ایک نیکی کا کام کر کے فارغ ہو اور اگلی نیکی کے کام کی تیاری کر رہا ہو کسی مریض کی عادت کر کے آیا تھا اور اب وضو کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تو یہ ہمارے صالحین کا طریقہ کار تھا کہ وہ رمضان کے مہینے کو بھی اور عام دنوں کو بھی مسلسل اپنے وقت کو کسی نہ کسی نیکی کے کام میں لگائے رکھتے تھے اور مصروف رہتے تھے فارغ بیٹھ کے یا گپ شپ میں یا وقت کو ضائع کرنے والے لوگ نہیں تھے حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نماز تمہیں فہاشی اور بےہیائی کے کاموں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز تمہیں تمہارے رب سے دور کر رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نماز بھی ادا کرے اور پھر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کا ارتکاب بھی کرتا رہے تو یہ ان کے ہاں سٹینڈر تھا کہ اگر تمہیں تمہاری نماز فہاشی اور بےہیائی اور غلط کاموں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز تمہیں اللہ سے قریب نہیں کر رہی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتی چلی جا رہی ہے اسی طرح سے عبداللہ ابن دعوت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی ہم میں سے جس کسی کے عمر چالیس سال ہوتی اس کے بعد وہ اپنا بستر لپیٹ کے رکھ دیتا چالیس سال کی عمر کے بعد وہ سمجھتے کہ اب تو ہمیں اور بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے تو وہ اپنا بستر لپیٹ کر رکھ دیتا اور میں نے دیکھا کہ بعض ہمارے جو سالحین تھے وہ پوری پوری رات قیام اللہل میں لگے رہتے ہمارے سالحین کا ایک طریقہ کاربادت کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی راتوں کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا دو پہر وہ سوتے اور ایک پہر اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے ایک پہر ہر حال رات میں وہ اللہ کی عبادت کے لیے نکالتے تھے انس ابن آیاز کہتے ہیں میں نے صفوان ابن سلیم کو دیکھا اور عبادت کرتے ہوئے اور میں نے سوچا کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ کل قیامت قائم ہونے والی ہے یہ اس سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے ان کی عبادت اتنے ہی رہے گی یعنی میکسیمم آؤٹپٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ آلرڈی میکسیمم آؤٹپٹ پہ تھے اتنی عبادت کرنے والے تھے مجاہد کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہم صالحین کے ہاں ایک روایت مشہور تھی جو کہ مختلف اسنات سے ہم تک پہنچی ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تین افراد کو حاضر کریں گے پہلا مالدار جسے اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا ہے دوسرا بیمار اور تیسرا غلام ان تین کو حاضر کیا جائے گا اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ مالدار کو پہلے حاضر کریں گے اور اس سے پوچھیں گے ما منعک عن عبادتی تمہیں دنیا کی زندگی میں کس چیز نے میری عبادت سے روکے رکھا وہ مالدار انسان جواب دے گا اے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں آپ نے مجھے اتنا مال عطا کیا کہ میں اس مال کے انتظام میں ہی لگا رہا اور آپ کی عبادت کے لئے وقت نہیں نکال سکا اللہ رب العزت حکم دیں گے حضرت سلمان ابن دعود علیہ السلام کو ان کی بادشاہ سمیت حاضر کیا جائے اور جو کچھ اللہ رب العزت نے حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا کیا وہ کسی کو نہیں عطا کیا پھر اللہ رب العزت ان کو حاضر کر کے اس شخص سے پوچھیں گے کیا تم زیادہ اپنے مال کے ساتھ مصروف تھے یا حضرت سلمان علیہ السلام زیادہ مصروف تھے وہ شخص کہے گا نہیں اے اللہ تعالی حضرت سلمان علیہ السلام کا مال تو زیادہ تھا بادشاہت بھی تھی اور بادشاہت بھی کوئی عام انسانوں پر صرف نہیں تھی ہر چیز ان کے لئے مسخت تھی جنات تک پہ بادشاہت آپ نے ان کو عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن سلمان علیہ السلام کو تو اس مال نے میری عبادت سے نہیں روکا حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں پوری رات نہیں سوے دو پہر سونے کے لئے اور ایک پہر اللہ تعالی کی عبادت کے لئے ہوتا تھا یہی طریقہ کار ہمارے صالحین کا تھا حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کھاتے تھے پوری زندگی میں انہوں نے پورا مہینہ ایسا نہیں گزارا جس میں سب میں کھایا ہو یعنی اللہ تعالی کی عبادت کے لئے برابر وہ کس طرح سے وقت نکالتے باوجود اس کے کہ انہیں اللہ تعالی نے اتنی بڑی بادشاہت عطا کر رکھی تھی اور اتنی مصروفیت تھی اور آپ سب جانتے ہیں نا کہ جب چند جانوروں کی وجہ سے ان کی نماز میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے اپنے وہ سارے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیئے تو یہ ہے ایک صالح انسان کا اور اللہ کو محبوب انسانوں کا طریقہ کار پھر روایت میں آتا ہے فَيُؤْتَ بِالْمَرِيضِ تو میں کس چیز نے میری عبادت سے روکے رکھا وہ کہے گا اے میرے رب آپ جانتے ہیں آپ نے مجھے جس بیماری میں مبتلا کیا اس کے بعد میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بڑی عبادتیں کر سکتا اللہ رب العزت حکم دیں گے حضرت عیوب علیہ السلام کو ان کی بیماری کی حالت میں حاضر کیا جائے حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں حاضر کیا جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں ایکیوٹ بیماریاں آئیں بہت شدید قسم کی بیماریاں انہوں نے دیکھی اللہ رب العزت اس شخص سے پوچھیں گے کیا تمہاری بیماری زیادہ سخت تھی یا حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری زیادہ سخت تھی وہ شخص کہے گا لا بل حاضر نہیں بلکہ حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری میری بیماری سے زیادہ سخت ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے باوجود میرے بندے عیوب کو اس کی بیماریوں نے میری عبادت سے نہیں روکا تو تمہارا یہ کہنا کہ بیماری کی وجہ سے میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا یہ ایکسپٹیبل جسٹیفیکیشن نہیں ہے پھر روایت میں آتا ہے کہ تیسرے شخص کو حاضر کیا جائے گا اور وہ غلام ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا اللہ رب العزت پوچھیں گے میری عبادت سے تمہیں کس نے روکا تو وہ جواب دے گا اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے آپ نے میرے اتنے حاکم بنا رکھے تھے اتنے میرے حکمران تھے اور میں ان کا بندہ اور غلام تھا میں کیسے اپنی ورزی کرتا اور عبادت کا وقت نکالتا اللہ رب العزت فرمائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی غلامی کے ساتھ حاضر کیا جائے آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زندگی کا ایک خاصہ بڑا حصہ غلامی میں کاتا اور اس غلامی میں ان کو بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے جیل جانے کو ترجیح دی لیکن انہوں نے اس بات کو accept نہیں کیا کہ وہ فہاشی اور بےہیائی کے کاموں میں حصے دار بنیں حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حاضر کیا جائے گا اور پھر علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے اس بندے سے غلام سے کیا تمہاری غلامی زیادہ سخت تھی یا حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی زیادہ سخت تھی وہ بندہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر ڈالے گا اور کہے گا لا بل حاضر نہیں بلکہ اس شخص کے غلامی حضرت یوسف علیہ السلام کے غلامی میری غلامی سے زیادہ سخت تھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن اس کی غلامی نے تو میری عبادت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونے گی تو تم کیسے ایک غلام ہو کے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے اور ہمارے صالحین یہ کہتے ہیں کہ روایت ہمارے ہاں مشہور تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس کسی نے دنیا کو اپنی فکر بنا لیا اور عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بکھیر دیتے ہیں پھر وہ دنیا جمع کرتا رہتا ہے اور ترستا رہتا ہے وہ اپنی دنیا سے مطمئن اور آسودہ نہیں ہوتا اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سمیٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور وہ پھر بہت خوش اور مطمئن زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے ہمارے صالحین وقت کس طرح نکالتے تھے کہ انہوں نے اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا ہوتا تھا رات کو عشاء کی نماز کے بعد دیر تک جاگتے رہنا ان کے ہاں سخت ناپسندیدہ تھا کیونکہ اس سے تحجد یا قیام اللہ یا رات کا تیسرا پہر بھی زائع ہوتا ہے اور اس تک اٹھنے کی ہمت نہیں ہو پاتی اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے گپ شپ کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور موویز دیکھنے کے لیے اور جاگتے رہنے کے لیے نہیں ہے جاگنا ہے تو صرف عبادت کے لیے جاگا جائے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے ہاں رات کے تین پہر ہوتے تھے اور ان تین پہروں میں سے آخری پہر میں وہ جاگتے تھے اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے جاگتے تھے پوری رات وہ نہیں سوئے کبھی بھی آج کا مسلمان پیٹ بھر کے کھاتا ہے پیتا ہے اور پھر پوری رات سوتا ہے اور فرض نمازوں کی ادائیگی بھی اس کے لئے مشکل ہو چکی ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے ابو الاحوص کہتے ہیں کہ ہم نے ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک بہت نامور تعبی گزرے ہیں ان کو اپنے ایک لیسن میں فرماتے ہوئے سنا قد قبرتو وضعفتو میں بڑا ہوا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور اب میں کمزور ہو گیا ہوں میں نے اپنی زندگی میں مہینے کے تین روزے کبھی نہیں چھوڑے کوئی مہینہ یعنی مجھ پہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میں نے تین روزے چھوڑے ہوں وہ ایام بیس کے جو تین روزے ہوتے ہیں والاسنینی والخمیسی اور کسی ہفتے میں میں نے منڈے اور تھستے کا روزہ ترک نہیں کیا یہ ان کا طریقہ کار تھا ہوش سنبھالنے سے لے کر وشہور الحرمی اور کبھی حرمت والے مہینوں کے روزے ترک نہیں کیے تو رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا احتمام بھی ان کے ہاں اتنا زیادہ ہوتا تھا گویا وہ نیکی کے کسی بھی موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اسی طرح سے ہمارے صالحین آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اور یہ فضیل ابن عیاس رحمت اللہ کا قول ہے جب تمہیں قرات میں لذت محسوس ہو بعض اوقات ہوتا ہے نا بعض لمحے ایسے آتے ہیں جس میں ہم بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی عبادت کو تو جب تمہیں قرات میں لذت محسوس ہو قیام کیلئے کھڑے ہیں نماز میں کھڑے ہیں اور قرات اور تلاوت میں بڑا مزہ آ رہا ہے فلا ترکا تو پھر رکوع میں نہ جاؤ اس لذت کو انجوائے کرتے رہو جب تک ملتی رہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے اس کو ڈسکنیکٹ نہ کریں جلد بازی میں ہوتا کیا ہمیں اپنی جلدیاں ہوتی ہیں جلدی جلدی سے ہم نماز پڑھ لیں کیونکہ ہم نے اس کے بعد ایک شادی کے فنکشن میں جانا ہے تو ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں تو فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے جب تمہیں قیام کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت میں لذت محسوس ہو تو جلدی نہ کرو رکوع کرنے کے لئے اور سجدہ کرنے کے لئے اور جب تمہیں سجدے میں لذت محسوس ہو تو جلدی نہ کرو سجدے سے سر اٹھانے کے لئے پھر اس نے سجدے میں پڑھے رہیں اور پھر رکوع کرنے اور قرآن کے لئے جلدی نہ کریں جہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ہمیں اگر عبادت میں لذت محسوس ہونے لگیا تو اس کو پھر انجوائے کرتے رہیں جب تک ہو سکے اور جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے تو اس سے چمٹ جاؤ اس کو ترک نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور یہ چیز آپ نے ایکسپیرنس لازمان کی ہوگی کہ بعض اوقات بعض نیکی کے کاموں کو کرتے ہوئے آپ نے بہت انجوائے کیا لیکن کچھ دن آتے ہیں کہ جب وہ انجوائیمنٹ آپ کو وہ فیل نہیں ہوتی تو ایسے میں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لذت عطا کریں کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی محبت کی نشانی ہے ہمارے صالحین آپس میں کہا کرتے تھے جب تمہیں نیکی کام کر کے خوشی اور سکون محسوس ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو الحمدللہ کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ عطا نہیں کرتا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے صالحین کی نمازوں کا کیا حال تھا ان کی نمازیں کیسی تھی تحجد کیسی تھی اور قیام اللہ کا احتمام کیسا تھا سلمان ابن یسار کہتے ہیں کہ مسور ابن مخرمہ نے ان کو اطلاع کی کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کسی غزوے میں زخمی ہو گئے بہت شدید زخم تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے پاس چلے گئے کہ ان کا خیال رکھ سکیں تیمارداری کر سکیں کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہیں کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹھے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی اٹھا رہی ہیں السلام کے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ہمیں دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے فورا نام یعنی ہاں کہا اور اس کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو اپنی نمازیں ترک کرتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے اور ان کے زخموں سے خون بہ رہا تھا یعنی اس قدر تکلیف کی حالت میں بھی انہوں نے مسجد میں باجمات نماز کو مس نہیں ہونے دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اللہ کے حق یعنی نماز کو ضائع کرتا ہے تو جان جاؤ کہ باقی اللہ کی مخلوق کے حق کی تو اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی اللہ کا حق سب سے پہلے ہے اور اللہ کا سب سے پہلا حق ہے کہ نماز ادا کی جائے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں ادا کی ہیں تو جس شخص کے دل میں اللہ کے حق کے لئے تعظیم اور احترام نہیں ہے وہ باقی مخلوقات کے حقوق کیا ادا کرے گا وہ اپنی ماں کے کیا حقوق ادا کرے گا بہن کے کیا کرے گا بی بی کے کیا کرے گا گھر والوں کے کیا کرے گا کیونکہ سب سے عظیم ہستی کا حق اس نے اتنی آسانی سے زرا کر دیا تو باقیوں کے تو وہ ضرور زرا کرے گا اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا اور وہ مسجد میں اپنے حلقے سے مخاطب تھے سرکل سے جیسے ہم سب بیٹھے ہیں تم میں سے جو یہ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ انتہائی اتمنان اور امن و سلامتی کے ساتھ حاضر کر دیا جائے انتہائی سلامتی کے ساتھ اور امن و امان یعنی بغیر خوف زدہ ہوئے اپنے رب کے سامنے موت کے بعد حاضر کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ جب ان پانچ نمازوں کے لئے ندہ لگائی جاتی ہے تو وہ ان پر فوراً حاضر ہو جائے تو جو اللہ کے سامنے نمازوں میں اچھے طریقے سے حاضر ہو گیا وہ موت کے بعد حساب کتاب کے لئے اچھے طریقے سے حاضر ہو جائے گا اور یہ نمازیں دراصل ہمیں موت ہی کی یاد دلاتی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے پکار آ جاتی ہے تو مسلمان اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنے رب کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اسی طرح موت کے لئے جب فائنل پکار آ جائے گی تو سارے سلسلے چھوڑ کے مسلمان اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے گا تو یہ دراصل اسی حاضر ہونے کی رہرسل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اتمنان کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی پکار پر چل پڑا کرے اور ہمارے صالحین تو اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ آزان ہو تو ہم اس کی پکار پر چلیں وہ آزان سے پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھے ہوا کرتے تھے پھر فرماتے ہیں کہ ان نمازوں کو ادا کرنا تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور جو کوئی اپنے پیغمبر کی سنت کی حفاظت کرے گا وہ اپنی زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا یاہیہ ابن وصاب کہتے ہیں کہ ابن زبیر کو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جاتے نمازیں ادا کرتے نوافل پڑھتے رہتے اور مسجد میں قیام اللہ علیہ کا احتمام کرتے اس قدر ساکت اور جامد ہو کر لمبا قیام کرتے کہ چڑیاں ان کے اوپر آ کے بیٹھنے لگتی وہ سمجھتی کہ شاید یہ کوئی ستون ہے یعنی بغیر کسی حرکت کیے ساکت اور جامد ہو کے آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں ہمیں یہ ڈسپلن آرمی میں نظر آتا ہے کبھی پریٹ کے موقع پر آپ دیکھیں کیسے ساکت اور جامد جسم ہوتے ہیں آخر وہ بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے تو یہ پروٹوکول جو کہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے اللہ رب العزت تو اس سے کہیں زیادہ پروٹوکول کا مستحق ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہونا ساپ سترے کھڑے ہونا خوشبودار ہو کے کھڑے ہونا اپنی عبادت کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا جتنا احتمام بڑھتا چلا جائے گا اتنا عبادت کے عجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اب الحسین المجاشہ ہی کہتے ہیں کہ آمیر ابن عبدالقیس رحمت اللہ علیہ سے میں نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز میں آپ کو کوئی خیال آیا ہو آج ہم آپ اس میں دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے نماز کو بغیر کسی خیال کے لائے ہم کیسے ادا کریں یہی فرق ہے ہم میں اور قرون اولہ کے صالحین میں اور مجھے وہ دعا بہت پسند ہے ایک تابع کی جو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں صالحین جیسا نہیں لیکن ان جیسا ہونے کی کوشش ضرور کرتا ہوں تو ہمیں بھی منیموم لیول یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ہم ان جیسا ہونے کی کوشش ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے تو کہتے ہیں کہ میں نے آمیر ابن عبدالقیس رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کیا کبھی آپ کو نماز میں کوئی خیال آیا ہے انہوں نے کہا ہاں کبھی کبھار آتا ہے اس میں میں نماز میں اپنی جان کو نفس کو یاد دلاتا ہوں کیا ہے میرے نفس یاد رکھنا تمہیں ایک دن موت کے بعد اپنے رب کے سامنے اسی طرح سے کھڑے ہونا ہے اور اپنے رب کی طرف اسی طرح پلٹ جانا ہے جیسے تم ازان کی آواز سن کے اپنے رب کی طرف پلٹ گئے یعنی اگر انہیں خیال آتے بھی تھے تو یہ والے خیال آتے تھے ہمارے والے خیالات نہیں آتے تھے کہ جس میں پتہ ہی نہ چلا نماز ختم ہوگی اور یہ یاد دن رہا کتنی رکتیں پڑی تھیں اور کتنی رکتیں نہیں پڑی تھیں یہی وجہ کہ ہمارے سالحین کہتے ہیں جب ہم مسجد کے لیے نماز جاتے تو جوتوں کے ساتھ دنیا بھی باہر ہی اتار آتے تھے ہم دنیا بھی باہر اتار کے مسجد کے اندر داخل ہوتے اور اس کے بعد اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے تو یہ ان کی نماز کی کیفیت ہے ہمارے سالحین کی اس کے بعد عدی ابن ثابت رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ بھی ایک تابعی گزرے ہیں قربان المتقین السلام متقی کا نظرانہ نماز ہوتی ہے نظرانہ آپ جانتے ہیں ایک عبادت کرنے والا اپنے خدا کے لیے بدھ کے لیے نظرانے پیش کرتا ہے اور اس نظرانے کو پیش کرنے کی ایک پوری رسم ہوتی ہے اور اس رسم میں وہ اس نظرانے کو انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کرتا ہے تو مسلمان کا نظرانہ کیا ہے متقی کا نظرانہ کیا ہے اللہ کے حضور اپنی نماز پیش کرنا تو اب انتہائی احتمام کے ساتھ انتہائی محبت اور چاہت کے ساتھ یہ نظرانہ پیش ہونا چاہیے سعید ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور تابعی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک دفعہ جماعت کے ساتھ نماز مس ہو گئی اور وہ اس پر روتے رہے انہیں اتنا افسوس ہوا یعنی نمازوں کی اس قدر حفاظت کرنے والے لوگ تھے کہ انہیں دکھ اس بات پر ہوا کہ میری جماعت کے ساتھ نماز مس ہو گئی ہے سعید ابن عبدالعزیز کی اگر کبھی جماعت کے ساتھ نماز رہ جاتی تو وہ اس کو بہت محسوس کرتے غسان کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا کیونکہ بشرب نے منصور ہے کہ میں نے اپنے چچا کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ان کی تکبیر اولہ کبھی فوت ہوئی ہو ہر نماز میں وہ تکبیر اولہ سے پہلے ہی اپنی مسجد میں پہنچ چکے ہوتے تھے اور کبھی تکبیر اولہ ان کی فوت نہیں ہوئی وقی کہتے ہیں کہ آمش کو ہم نے دیکھا ستر سال سے ان کی کبھی تکبیر اولہ فوت نہیں ہوئی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے وہ پہلے سے مساجد میں موجود ہوتے تھے اور کہتے ہیں کہ تقریباً دو سال سے میں نے دیکھ رہا ہوں میں نے انہیں کبھی کوئی قضا نماز پڑھتے نہیں دیکھا یعنی ان کی نمازیں ہمیشہ باجماعت بروقت مساجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی تھیں یہ مسلمان مرد کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے خواتین پر تو فرض نہیں ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرون اولہ کی خواتین جو گھرینوں ذمہ داروں سے فارغ ہو چکی ہیں مثال کے طور پر ان کی ایک مصوفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ مسجد میں پانچ وقت کی باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی اور مساجد میں رمضان میں بھی اعتقاف کرتی اور رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اعتقاف کرتی کیونکہ مساجد بنیادی طور پر اللہ کی عبادت کی جگہیں ہیں اسی طرح سے سید ابن المسیب کہتے ہیں کہ چالیس سال سے میری کوئی باجماعت نماز فوت نہیں ہوئی میری نماز پڑھتے نہیں تھے باجماعت نمازوں کا احتمام ان کے ہاں اس قدر شدید تھا ایک خاتون کو دیکھا گیا کہ ابھی آزان بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ مسجد میں پہنچ جاتی تھی وضو کر کے تیار ہو کے پہنچ چکی ہیں ان سے کہا گیا کہ ابھی آزان بھی نہیں ہوتی اور آپ پہنچ جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آزان تو غافلوں کے لیے دی جاتی ہے اللہ نہ کرے کہ میرا شمار غافلوں میں ہو مجھے تو پہلے سے پتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرون اولہ کی خواتین پانچ وقت کی نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری دیا کرتی تھی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے والد فوت ہو گئے بہت چھوٹی عمر میں یتیم بچے کو ان کی والدہ نے پالا تو جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ پہلے تحجد کے لیے اٹھتی خود تحجد پڑتی رہتی کئی دفعہ میری آنکھ کھل جاتی میں اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھتا اور پھر سو جاتا پھر میری والدہ لکڑیاں جلاتی میرے لیے پانی گرم کرتی پھر مجھے اٹھاتی پھر گرم پانی سے مجھے وضو کراتی خود بھی کرتی پھر اپنا عبایا اورتی اور پھر میری انگلی پکڑ کے فجر کی نماز کے لیے رات کے اندھیرے میں لے کر مسجد کے طرف چل پڑتی اور سعید کہتی احمد تمہارے والد فوت ہو چکے ہیں وہ زندہ ہوتے تو تمہیں سکھاتے کہ مسلمان مرد کی نماز گھر میں نہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ہوتی ہے اور اس وقت والدہ بلکل جوان تھی بیس سال کی عمر تھی امام احمد ابن حنبل نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی قربانیوں کی وجہ سے شادی نہیں کی دی وہ کہتے ہیں کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں چونتیس سال کا تھا ان کے انتقال کے بعد میں نے شادی کی کیونکہ جب بھی میری والدہ کہتی تو میں سمجھتا کہ میری والدہ کے ساتھ ایک اور خاتون آئے گی تو مسائل پیدا ہوں گے اس لیے میں نے اپنی والدہ کو کمفٹیبر رکھنے کے لیے شادی نہیں کی تو باوفا اولاد اور باوفا مائے جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مائے تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی ویسے ہی عطا کی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سالحین اپنے اولاد کی دینی تربیت کے لیے کتنا پین لیتے تھے گیزر نہیں تھا والدہ لکڑیاں بھی لاتیں پھر وہ لکڑیاں جلاتیں پھر اپنے بیٹے کے لیے پانی گرم کرتیں پھر اس کو بزو کراتیں اور ننے بچے کو پانچ سال کی عمر میں مسجد لے کر روانہ ہوتی اور فجر کی نماز کے لیے رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان ماں کا اپنے بچے کو یتیم بچے کو لے کر نکلنا اور اس کی دین کی تربیت کے لیے قربانیاں ذرا دیکھئے یہ تو ان کے طریقہ کار اسی طرح سے کہتے ہیں اور یہ کس کی روایت ہے سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ تیس سال ہو گئے ہیں میں مسجد پہنچتا ہوں تو ازان دینے والا موزن ازان دیتا ہے تیس سال اتنی پابندی اپنی نماز کے لیے انہوں نے کی اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مشہور تھی کہ جس کسی مسلمان نے پانچ نمازیں دن کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گویا اس نے اس کائنات کے خوشکی اور طریق کو اپنی عبادت سے بھر دیا ہو خوشکی اور طریق فل ہوگی یعنی اتنی زیادہ عبادت اور یہ آسان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا عجل اور اس کا ثواب اتنا زیادہ رکھا گیا ہے ثابت البنانی کہتے ہیں کہ ہمارے اسادسہ ہم سے کہا کرتے تھے نماز زمین میں اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن آپ کے ساتھ کوئی صاحب ایمان نہیں تھا بڑے پریشان ہوتے دل بھی پریشان ہوتا کہ میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ کوئی مجھے ساتھی عطا کر دے ہم مل کے نماز پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کیا کرو تو فرشتوں کی وہ جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تو وہ کہا کرتے آئیے دیکھتے ہیں کہ قیام اللہ کے حوالے سے ہمارے صالحین کا طریقہ کار کیا تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے گھر والے سو جاتے حضرت عمر بن الخطاب تھوڑی سی نیند پوری کرنے کے بعد اٹھ پڑتے اور قیام اللہ میں لگے رہتے اور خلیفہ وقت بھی تھے ہم سے زیادہ ذمہ داریاں رکھتے تھے اور پھر اپنے گھر والوں کو رات کے تیسرے پہر اٹھاتے اور کہتے اس صلاتو اس صلاتو نماز نماز یعنی گھر والوں کو تحجد کی نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں فجر کے لیے نہیں اور انہیں یاد کر آ رہے ہیں اور ساتھ صورت تاہہ کی آیت نمبر 132 تلاوت کرتے جاتے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاتِ مسلمان کو حکم دیا گیا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو تو گویا وہ اپنے آپ کو یاد دلاتے کہ یہ میری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے پر لگاؤں اسی طرح سے حارس ابن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا کہ مجھے وطر کے بارے میں بتائیے کیا میں وطر رات کے پہلے پہر میں پڑھوں یا رات کے دوسرے یا درمیانی پہر میں پڑھوں یا تیسرے پہر میں پڑھوں تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تینوں میں پڑھا ہے تم تینوں میں پڑھو تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کا عجر و ثواب مل سکے تو رات کی پہلی تہائی رات کی دوسری تہائی اور رات کی تیسری تہائی اور یہ لکھ کے آج لے جائیے کہ سالحین کبھی بھی اپنی زندگی میں پوری رات سوتے نہیں تھے پہلی تہائیوں میں نیند پوری کرتے تھے اور تیسرے پہر اٹھتے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے دعا کرتے اور استغفار کرتے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ تیسرا پہر ہے جس میں اللہ رب العزت دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور خود آواز لگاتے ہیں سوچئے کس قدر بے اقلی والی بات ہے کہ اس قیمتی وقت کو سو کر زائے کر دیا جائے ہے کوئی مغفرت کا طلبگار من اس کو مغفرت عطا کروں ہے کوئی مانگنے والا اپنی ضرورت حاجت پوری کروانے والا من اس کی حاجت پوری کروں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے نادان کتنی ہی راتیں گزر گئیں اور تیرا رب تجھے پکارتا رہا اور تُو اپنے رب کے سامنے ایک دفعہ بھی حاضر نہ ہوا تو یہ ان کا طریقہ اکار تھا ساری رات وہ سوتے نہیں تھے ہمارے ہاں تو ساری رات کے بعد سنڈے والا دن دو بچ تک بھی سویا جاتا ہے نا گویا سونا ہمارے فرائز میں شامل ہے ان کے ہاں ایسا نہیں تھا سنڈے کی تو پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ ہم فارغ ہوں گے گھر والے اگر سو بھی رہے ہوں تو ہم تسلی کے ساتھ زیادہ عبادت کر سکتے ہیں اسی طرح سے ابن عمر رسی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ہماری حضور اکرم سر اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ عادت تھی کہ ہم میں سے جب کوئی شخص خاص خواب دیکھتا اسے محسوس ہوتا کہ یہ عام خواب نہیں ہے یہ خاص خواب ہے تو حضور اکرم سر اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم جا کے اس خواب کا ذکر کرتے اور پھر آپ سر اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حوالے سے رہنمائی ہماری فرماتے کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا اور ابھی چھوٹی عمر میں تھا اور ابھی شادی شدہ بھی نہیں تھا اور میری عادت تھی کہ میں مسجد میں ہی سو جایا کرتا تھا یعنی عبادت کرتے کرتے وہیں سو جاتے تھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا دو فرشتے ہیں جنہوں نے مجھے اٹھا رکھا ہے وہ مجھے لے کر کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں آگ کے بلند و بالا شولے بھڑک رہے ہیں اور اس آگ کی طرف جب میں نے نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ انسانوں سے اٹی پڑی ہے بھری پڑی ہے ہر تہ میں مجھے انسان نظر آئے اور میں نے دیکھا کہ اس آگ کے دو سینگ بھی تھے اللہ وآلہ اس کی کیا کیفیت ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے اس میں کچھ ایسے چہرے بھی دیکھے جنہیں میں دنیا کی زندگی میں پہچانتا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے فوراں کہنا شروع کر دیا اعوذ باللہ من الناری اعوذ باللہ من الناری میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اتنے میں ان دو فرشتوں کے پاس جو مجھے لے کے آئے ایک اور فرشتہ آتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اسے چھوڑ دو اور میری آنکھ کھل جاتی ہے میں امہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا امہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو وہ اللہ کا شاندار بندہ ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ رات کو قیام اللہ علیہ کا احتمام کرنا شروع کر دے کہتے ہیں وہ دن اس دن کے بعد میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں تیسرے پہر سویا ہوں تو یہ ہمارے سالحین کی رمضان کے علاوہ معمول کی عبادتوں کی حالات ہیں اور واقعی ایک مسلمان کے پاس اگر وہ اس انداز سے زندگی گزارے تو دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی لمحہ فراغت کا لمحہ نہیں ہے پانچ نمازیں ادا کرنا صبح و شام کے عزقار تلاوت کرنا رات کو قیام اللہ علیہ کی خاطر عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جانا بھی عبادت میں آ جاتا ہے اس نیت سے جلدی سونا کہ رات کے تیسرے پہر میری آنکھ کھولے اور میں پھر عبادت کروں روزانہ قرآن کریم کے ایک حزب کی تلاوت کرنا امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے جب میں بستر پر جاتی ہوں تو اپنے روز کا رات کو سونے سے پہلے ایک حزب کی تلاوت کر لیتی ہوں جو آدھے سپارے کے برابر ہوتا تھا یہ امہ آئیشہ کی روٹین تھی کہ جب وہ بستر پر جاتی تھی تو آنکھ لگنے سے پہلے وہ آدھے سپارے کی تلاوت رات کو بھی کر چکی ہوتی تھی صبح کی تو اس کے علاوہ ہے اور سہری کی اس کے علاوہ ہے تو اگر ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقینا ہمارا بھی وقت بچے گا اور بہترین ایکٹیوٹیز میں صرف ہوگا اور ضائع ہونے سے بچے گا اور ہمارے پاس منفی سرگرمیوں کے لیے کوئی وقت نہیں بچے گا نافے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز مس ہو گئی تو وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے کفارے کے طور پر ساری رات قیام اللہیل کرتے رہے یعنی ایک نیکی نہیں کر سکے تو اس کے کفارے کے لیے انہوں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے پھر پوری رات نوافل کی ادائیگی کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی کہ ملی آج کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں میں سو گئی ہے کہتے ہیں کہ ہم ہماری آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت مشہور تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دو طرح کے بندے بہت پسند ہیں جن کے اندر دو کوبیاں پائی جاتی ہیں ایک وہ شخص جو رات کے تیسرے پہر اپنی گہری نیند کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر کھڑا ہو جائے وضو کرے اور بہترین انداز سے وضو کرے اور پھر نماز یعنی قیام اللہ علیہ اور تحجد کے لئے کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بندوں کی طرف دیکھو میرا یہ بندہ اپنے گھر والوں کو اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کے میری خاطر کھڑا ہو گیا ہے اس کی مغفرت کر دو فرشتوں کو گواہ کر کے کہتے ہیں اور دوسرا وہ بندہ جو کہ دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے اس کے ساتھی بھاگ نکلیں لیکن وہ اللہ کو خوش کرنے کی خاطر کھڑا رہے اور اللہ کی خاطر جہاد میں مصروف رہے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو کیسا ہی شاندار بندہ ہے یہ میرا اس کے ساتھی بھاگ گئے لیکن یہ میری خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے میرے دشمن کے ساتھ ابھی تک جہاد میں مصروف ہے گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی فرشتوں کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قیام اللیل کا احتمام کرنے والا اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں مجاہد ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب رکھا ہے ابو عثمان النہدی کہتے ہیں میں سات دفعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مہمان بلوں تاکہ دیکھوں کہ ان کی کیا روٹین ہے تو میں نے ہر دفعہ دیکھا کہ ان کے پاس ان کی ایک بیوی تھی گھر میں ایک خادم تھا اور ان تینوں نے مل کر رات کے تین حصوں کو عبادت کے لئے مخصوص کر رکھا تھا ایک عبادت میں مصروف رہتا پھر جب اس کا وقت ختم ہوتا وہ اگلے کو اٹھا دیتا پھر جب اس کا وقت ختم ہوتا وہ اگلے کو اٹھا دیتا ساری رات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی اور ان کے گھر کا چراغ نہیں بجھتا تھا وہ گھر کتنی برکت والے ہیں کہ جن میں ہر وقت چراغ اس لیے جلتا رہے روشنی اس لیے ہو کہ اللہ رب العزت کی عبادت ہو رہی ہے تو جیسے پہلی تہائی خادم نے عبادت کر لی اب وہ سو گیا اگلی تہائی خاتون نے عبادت کر لی اور وہ شوہر کو اٹھا کے سو گئی اور پھر تیسری تہائی جو ہے وہ شوہر عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جائے اور پھر سارے اٹھ بیٹھیں تو ان کے گھروں کے چراغ عبادت کی خاطر نہیں بجھتے تھے یہ رمضان کے علاوہ ان کا طریقہ کار تھا اویس القرنی رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب شام ہوتی تو وہ کہتے آج کی رات رکو کی رات ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر رات قیام اللہ علیہ کے لیے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ایک رات وہ لمبے رکو کرتے اور روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کے رکو اتنے لمبے تھے کہ تہجد کا تیسرا پہر صرف دو رکتوں میں ہی گزر گیا اتنے لمبے رکو کی اللہ کے سامنے جھکنا ایک بہت فضیلت والا عمل ہے کتنا زیادہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وَرْكَعْمَعَ الرَّاقِعِينَ حضرت مریم علیہ السلام کی خوبی بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا اور وہ رکو اور سجدہ کرنے والوں میں سے تھی تو ہمارے صالحین یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی نمازوں میں ان پیٹرنز کو زندہ کریں تو شام ہوتی تو کہتے آج کی رات میری رکو کی رات ہے یعنی رکو طویل ہوں گے اگلی شام ہوتی تو کہتے آج کی رات طویل سجدوں کی رات ہے ہم نے دیکھا کہ رات کا تیسرا پہر انہوں نے دو رکتیں پڑھی لیکن سجدے انتہائی طویل کیے اتنے طویل سجدوں کے ساتھ یعنی اگر دھائی تین گھنٹے کا ایک پہر ہے تو چار سجدوں میں انہیں کتنا ٹائم لگ دیا ہوگا 45 منٹ کا ایک سجدہ ہوگا اور سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور دعاوں کی قبولیت کے جو عقاد ہیں ان میں سے ایک سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا ہے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور پھر ان کی عادت ہم نے دیکھی کہ شام ہوتے تو ان کے گھر میں کھانے پینے یا پہنے اوڑنے میں سے جو چیز بھی ان کی ضرورت سے زائد ہوتی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے اور پھر رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر دعا کرتے اللہ تعالیٰ آج اگر اس وستی میں کوئی شخص بھوکا سویا ہو تو میری اس پر پکڑنا کیجئے گا اور اگر کوئی بے لباس سویا ہو تو میری پکڑنا کیجئے گا آپ گواہ ہیں کہ میرے پاس میری ضرورت سے جو بھی زیادہ تھا میں نے آپ کی مخلوق کو تقسیم کر دیا تو یہ تھے ہمارے صالحین کے طریقہ اتار کس طرح سے وہ اپنے رمضان کو گزارتے تھے ان کی نمازیں کیسی تھیں قیام اللہل کی کیفیت کیا تھی اور کس طرح وہ اپنی عبادتوں کی تیاری کرتے تھے اور کس طرح ان کے عام دنوں کی عبادتیں بھی کتنی زیادہ تھیں رمضان تو پھر ان کے لیے بہت ہی برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ تھا تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کی توفیق اور حمد اطاع فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق اور حمد اطاع فرمائے اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان صالحین جیسا بننے کی حمد اور توفیق اطاع فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک